یہ سال جہاں بہت سے مشکلات لائے ہیں وہیں پاکستانی مزدوروں کے لیے بھی بترین ثابت ہوا ہے خاص کر ملک کا معاشی حب کراچی جہاں مزدور کا خون بڑا سستا ہے یہ سال کراچی کے مزدوروں کے لیے بہت غیر محفوظ جا فروری میں کماری میں سویا بین ڈسٹ کا معاملہ ہو اکتوبر میں فیکٹری کے ٹینک میں ڈوب کر چھے مزدوروں کی ہلاکت کا معاملہ ہو دسمبر میں نیو کراچی میں فیکٹری کا بولر پھٹنے سے آٹھ مزدوروں کے جابہک ہونے کا واقعہ ہو یہ چند مزدور ہیں پاکستان میں چھے کروڑوں سے زائد مزدور ہیں کوئی نیٹوں تلے دب جاتا ہے کہیں لیفٹ گر جاتی ہے کوئی کسی چھت سے گر جاتا ہے کسی پر چھت گر جاتی ہے کسی پر کنٹینر گر جاتا ہے کبھی رسی چھوٹ جاتی ہے کبھی ٹرولی ٹوٹ جاتی ہے کبھی بولر پھٹ جاتا ہے کہیں کیمیکل سے آگ لگ جاتی ہے کبھی کوئے میں زہریلی گیس بھرنے سے ایمرجنسی ایگزٹ نہ ہونے سے دم گھٹ کر مر جاتے ہیں ان کی موت بھی ان کی زندگی کی طرح ہی تلخ اور ہولناک ہیں اور یہ ہولناکی ناظرین ذرا سوچی ہے کہ مرنے کے بعد بھی کم نہیں ہوتی مر کے بھی چین نہ پایا تو کتر جائیں گی یہ شاید انہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے اس ایک سال کے دوران صرف کراچی میں نواسی مزدور جان سے گیا ہے صرف اس ایک سال نے پچھلے دس سالوں سے مزدوروں کے لواہقین دربدر ہیں سن دوہزار گیارہ سے اب تک معافضے کے لیے صرف کراچی کے عدالتوں میں تقریباً دس ہزار سے زائد کیسز دائر ہیں لیکن کسی ایک کو بھی انصاف نہیں ملا بہت سے تو ایسے ہیں کہ جن کے لواہقین بھی اسی قسمہ پرسی میں دنیا سے چلے گئے قانون کے مطابق حادثے کی صورت میں لواہقین کو پانچ لاکھ معافضہ کامپنی کو دینا ہوتا ہے حکومت بھی مزید پانچ لاکھ روپے دینے کی پابند ہوتی ہے کس کس قانون کا آپ کو حوالہ دوں کس ایکٹ کی بات کروں سندھ ملازمت شرائط نامہ ہو ورکمین کمپنسیشن ایکٹ سندھ فیکٹریز ایکٹ سندھ کامپنیز پروفٹ ورکرز پارٹیسپیشن ایکٹ سندھ سوشل سیکیورٹی ایکٹ سندھ اجرت ایکٹ کمسکم اجرت ایکٹ ایمپلائیز اول ڈیج بینفیٹس ایکٹ سندھ سنتی تعلقات ایکٹ ورکرز ویل فر ایکٹ ان سب میں سالانہ بونس ملازمت کے اختتام پر گریجوٹی اوور ٹائم کا معافظہ میڈیکل سہولت سالانہ چھٹیاں میڈیکل لیوز حادثے کی صورت میں معذوری پر معافظہ موت پر معافظہ ڈیت گرانٹ شادیوں کے لیے امداد رہائش کے لیے معافظت مکان کی فراہمی تعلیم کے لیے وظائف یہاں تک کہ کتابوں اور یونی فارم کے لیے مدد بھی مزدوروں کو ملتی ہے خانون تو یہی کہتا ہے مگر ملتا کیا ہے دھکے اور گھرکیاں بیٹی کی چار سال تھی بیٹے کی تین سال تھی چھوٹا والا ہے پونے دو سال دیو سال کا تھا کیسے انتقال ہوا تھا آٹیک ہوئے تھا بی پی ہائی ہو گئے اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے یا گھر میں تھے ڈیوٹی پر گئے یہ ان لوگوں نے ساتھ دیا میرا یونین والوں نے وہاں جاتی تھی میں فیکٹری میں لیکن اندر مجھے نہیں جانا جاتے تھے بولتے تھے آپ کے شور ہے کہنا میں وہ ٹھیکے دار کی پاس کام کرتے تھے پھر یہ ان لوگوں نے یونین والوں نے میرا ساتھ دیا اور ابھی تلق دے رہے ہیں اچھا جو اس وقت آپ کے حالات تھے مالی حالات تھے اس وقت بہتر تھے یا اب بہتر ہیں میرے تو جب جب تھوڑا ذرا شور تھے تو تھوڑا صحیح تھے اب تو بلکل ہی نہیں ہے اب کیسے گزارہ ہوتا ہے اور اس وقت کیسے گزارہ ہوتا ہے جاڑوں پوچھا کسی کرنے جاتی میں کچھ انے یونین والے دیتے اس لئے پڑے ہی کہ میرے گھر میں کھانے کو بھی نہیں تھا زائے سے باتے میں اپنا حق تو مانگو گی اور پھر اب کیسے گزارہ کرتی ہے فیسز بھی تو آپ کو دینی پڑتی ہوں گی بچے میرے پڑے نہیں سوئے جب آپ کے شوہر کا انتقال ہوا تھا اس وقت آپ کے بچے پڑتے تھے وہ دونوں جاتے چھوٹے اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو گھریلو پریشانیاں یا کھانے کے لیے یہ بھوک نے اتنا ستایا ہوگا ناظرین کے اس کے بعد کہ اس کے بعد شاید کوئی اور تو خیال رہا نہیں ہوگا کہ بچے پڑے ہی کیسے بچے کریں کیا ناظرین یہ ایک تکلیف دے سٹوری نہیں ہے ایسی بہت ساری سٹوری ہمارے ہاں سب سے زیادہ حکومت کی کمزوری ہے قانون کتابوں میں ضرور لکھا ہے لیکن عملی طور پر اس کے عمل کرانے والے جو ہیں جو implement کرانے والے ہیں وہ سب سوئے ہوئے جن کو آجر کے پیسوں نے اس چمک دھمک نے بالکل اندھا کر رکھا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی اس کی وجہ سے آج لاکھوں لوگ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں سر دس ہزار کیسز ہیں بھی کراچی میں آپ نے ابھی نواسی لوگوں کی بات کی یہ نواسی نہیں ہے یہ سو سے زائد ہے یہ نواسی وہ ہیں جو ریپورٹ ہوئے ہیں جو ان ریپورٹڈ کیس ہیں وہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کی جنگ ہار چکے ہیں